مسلم لیگ نون کے اندھر بھی ایک پندورا بوکس پل گیا ہے میری مسلم لیگ نون کے بہت ہی سینر رہنماؤں سے باتچیت ہوئی اور کچھ ان کی میٹنگز بھی ہوئی تو مسلم لیگ نون کے جو رہنماؤں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب اور جوید لطیف صاحب کو ٹاس دیا تھا کہ آپ مل کر جو ہے وہ ایک اجنڈا نے ایک ان کو ون لائنر بیانیاں دیا تھا کہ آپ نے جو آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر آپ نے آواز بلاند کرنی ہے اور عوام مسائل کو اجاگر کرنا ہے حکومت پر دباؤ برانا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا شباز شریف صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے حکومت کے خلاف ایک مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی بغاوت ہو رہی ہے یا اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد ان کو بھی کہی سے میسیج آیا وہ وہاں پر گئے رابطہ ہوا ملاقات کے بعد آج سے دو ہفتے پہلے شباز شریف صاحب بھاگ بھاگ ادھر لہور پہنچے اور نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ میں دو گھنٹے سولہ منٹ ان کی ملاقات رہی وہاں پر موجود میرے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملاقات میں شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ ارض رکھی ارضی کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ بڑائے مہربانی یہ جو پی ٹی آئی کے مسلمی قنون کے اندر گروپ بندی بننے جا رہی ہے اس معاملات کو ختم کریں اور ہم جو ہے آپ کو صدر بناتے ہیں آپ جو ہے وہ اس میں اپنے جو ہے عبامی مسائل لے کر آئیں پارٹی کو مزید مضبوط کریں جو اختلافات کر رہے ہیں ان کا محکومت میں حصہ دیتے ہیں وفاق میں ان کو کچھ زمہ داریاں دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی معاملات کو لے کر چلیں وہاں پر نواز شریف صاحب نے کچھ تحفظات کا اضار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی معاملات لے کے چلنے تھے کہ دیکھیں نا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے عوام بھی ہمیں گالیاں دے رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں حکومت میں بھی ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے حسن صاحب یہاں ایک سوال ہے میں بات نہیں کروں پھر آپ سوال کیجئے عدل صاحب ہے آپ کی طرف پاہ رہی ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر کانس ٹینڈ کریں گے حالات یہ بنے پھر اس کے بعد اب جو مسلم لیگ نون کی پالیسی بننے جا رہی ہے جو آج سے دو روز قبل نواز شیف صاحب نے رانہ صنع اللہ صاحب کو فون کیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ ڈیرک ہفتہ پہلے رانہ صنع اللہ صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں شدید سیاسی بہران ہے اور سیاسی معاشی بہران کا سامنا آیا حالات بگرتے دکھائی دے رہے ہیں حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں کل وہ پریس کانفیس میں یہ بات کرتے ہیں ہم وفاق اور پنجاب کی حکومت کا مکمل ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون جو 11 مئی کو اپنی جنرل ایجیکٹیو باڈی کا جو ہے وہ اجلاس بلانے جا رہی ہے اس میں یہ لائیو جو ہے وہ اپنی ووٹنگ ہوگی اور لائیو جو ہے وہ اس میں اپنا مسلم لیگ نون صدر اپنا انتخاب کرے گی شباشیف صاحب کو لائیو انتخاب کیا جائے گا بتائیں گے کہ ہم ان کو صدر بنا رہے ہیں آپ بتائیں کسی کو کوئی اطراز ہے اور پھر وہ یہ ایک بیانیاں دیں گے کہ دیکھئے ہم یہ معروضیت ختم کرنے کا اس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں ہم نے بالکل میرٹ پر جو ہے وہ انتخابات کرائے اور یہ لائیو دکھایا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ چینلس پر دکھایا جائے یا اس کے پلانی تیار مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو یہ یہاں سے بیانیاں شروع ہوگا اور اس دن اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے اور اس دن شباشیف صاحب ہی ان کے ساتھ موجود ہوں گے وہاں پہ ایک بیانیاں سامنے آئے گا کہ یہ جو مہنگائی کی ذمہ داری ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں یہ ماضی کی حکومت ہے اور پھر ہم اس طریقے سے لے کر چلیں گے وہاں سے اتنی پرمان شروع کی جائے گی اور پھر وہاں پر عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے گا اور پھر نواز شریف صاحب کہیں گے کہ اگر شباشیف صاحب آپ نے ایسے حالات بہتر نہ کیے تو ہم آپ کے خلاف پروٹیس کریں گے اور ہم آپ کو ذمہ دارٹ رہیں گے وہاں سے ایک نیا بیانیاں تشکیل دینے کا آغاز کیا جائے گا جی عدیل بلائی صاحب آپ کیا بات کر رہے تھے حسن صاحب حسن صاحب آپ جس طرح فرمارے تھے اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب شاید خوش نہیں ہیں یہ جو کچھ ہوا آٹھ فروری کے بعد وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلکہ جو جعوید لطیف صاحب رانہ سناولہ صاحب اور کچھ دیگر ان کے جو ساتھی ہیں یہ جو ہم حیال لوگ ہیں یہ جس طرح کا نیریٹیو بنا رہے ہیں تو یہ حسن صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی بڑی اچھی طرح یہ بات معلوم ہے لیکن شاید پارٹی کے پاس اب چونکہ بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں بھی بنانا ہے تو وہ جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بھی لے لی وفاق کی حکومت بھی لے لی جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنی اگر وہ نہ چاہتے تو یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی یعنی یہ شباز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ تو نہیں ہو سکتا تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ جی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں جو حکومت بنی شاید نواز شریف صاحب اس سے خوش نہیں ہے حالانکہ وہ ان کی مرضی سے یہ حکومت بنی اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو شباز شریف حکومت نہ بنا سکتے لیکن اب عوام میں ایک بیانیاں بنانے کے لیے یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اور یہ جو انقلابی بنا جا رہا ہے کہ یعنی ایک جو اپوزیشن رہ گی تھی وہ اپوزیشن کا کردار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اصل میں صورتحال تو یہ ہے کہ انہیں حسن صاحب معلوم ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ کو ہاتھ نہیں ہوا بلکہ بڑی فیسیلیٹیشن ملی دیکھیں سر عدیل برائی صاحب میں آپ کو چیز بتاؤں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے پہلے ان کے علم میں تھا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور عوام ان کو کس طریقے سے ایسیب کرے گی کیونکہ اب یہ دوہزار سات والی پوزیشن تو نہیں ہے یا اس سے پہلے والی صورتحال تو نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب آتے عوام جو ہے وہ بلکل لا علم ہوتی ان کو کسی چیز کا پتا نہ ہوتا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف جو دوہزار بارہ سے لے کے جو دوہزار بائیس تئیس چوبیس تک جو چور اور کرب جو اس طرح کی جو گردانے کی گئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور ان کو جو سوالات اٹھائے گئے عوام سے اس کا سوال مانگتی تھی اب یہ بات کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہنا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ وہ وزیرعظم نہیں بنیں گے خود پاکستان مسلم نیگرون کے سیرے رہنمہ کی جانب سے مجھے ایک کھانے پر یہ بات بتائی کہ نواز شریف صاحب کو علم تھا کہ وہ وزیرعظم نہیں بن رہے لیکن انہوں نے اس طرح کا یہ ایک معاملہ ایجنڈا لے کے حاملے چلنا تھا کہ اکتوبر کو جب وہ پاکستان آئے تو عوام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا جا اور بتایا جا کہ ہم بہت پور طریقے سے میدان میں آ رہے ہیں ہمیں ووٹ دیں ان کو اندازہ تھا کہ ان کی سیپنرس نہیں ہوئی ان کی ناقبولیت ہوئی ہے ناقبولیت ہے اور پھر اس کے بعد حالات بدل گئے اب دیکھیں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں حالات کدھر چلے گئے بجلی دو شارعہ 94 پیسے پھر بڑھ گئی مزید جو ہے پٹرول پانچ سے سات روپے بڑھنے جا رہا ہے آج یا کل میں مزید بڑھ جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسانوں کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تحقیقات کوئی نہیں کر رہا کہ امپورٹ کس نے کرائی تھی معاملہ خاموش ہو گیا اس حکومت میں آنے کے بعد بری کسان رول کے کیا ان کے برباد ہو گیا سوالات اٹھا رہے ہیں کہ سیاسی طور پر اگر نواز شریف صاحب متحارک ہوتے ہیں لیکن بیانیاں کیا ہوگا نا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں